بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں چودری شفیق صاحب کے گھر پر یہاں پر اجلاس ہوا ہے امن کانسل پاکستان برائے انسانی حقوق امن امن قائم کرنا کسی غریب لاچار کی مدد کرنا اور نوجوانوں کی دلوں میں افواج پاکستان کا محبت پیدا کرنا امن کانسل کا مقصود تو یہی ہے جو چیئرمین صاحب نے بتایا کہ پورے ملک کے اندر امن کو قیم کرنا ایک مثال ایسی قیم ہو جائے جیسے مدینہ منورک کے اندر ایک مثال قیم تھی کہ پورے دھرتی پر امن آ جائے مسل کی حساب سے ہو یا فلہی کام ہو جس طریقے سے دنیا کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انتشار نہ ہو سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر انتشار ہوتا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ مسلمانوں کو بکھیرہ جائے وہ مسل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ مسل کی بنیاد پر اس طریقے سے انسانی حقوق کا مین اہم کردار ہے کہ انسانی حقوق کی پازداری کرنا اور اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشہ رہنا اور جس طریقے سے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی صورتحال کہ کچھ دشمن طاقتیں ہمارے ملک میں فساد پھیلانا ہے کہ کوششیں کر رہی ہیں اور ہمیں ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے سوچ رہے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی صورتحال